ونسلی ونسلیم على سیدی الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوز باللہ سمیع الالیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ ليزہب انکم الرجس اہلالبیت ویطہرکم تدخیرا ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما باوازی بلندرود اسلام السلام والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلکہ وآسحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ سیدنا کریم صلو اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہ رب العزت کی حمد و سنا آقا نعمت تاجدار انبیاء حتیب الانبیاء ختم الرسول مولا اکل حضور سرور کائنات تاجدار حتم نبوت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ذات ببرکات پہ لاکھوں کروڑوں بے حد و بے حساب درود و سلام حضرات مخترم حسب سابق آستانہ علیہ غوثیہ فضلیہ خپنا مرہ شریف قبلہ پیرانے ازام نے اپنی خاندانی روایت کو قائم رکھتے ہوئے اس دفعہ بھی اپنے جدد امجد مولا کائنات اخیہ مصطفیٰ حضرت مولا علی مشکل کشاہ کرم اللہ وجہ کریم آپ کی شہادت کا دن بڑے عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ تزک و احتشام کے ساتھ اپنی روایت کو قائم رکھتے ہوئے آج بھی منایا جا رہا ہے دربارِ آلیہ کے عظیم الشان کمپلیکس کے اندر یہ خوبصورت محفل سجی ہے انشاءاللہ العزیز آستہ آستہ محبانِ اہلِ بیعت آتے جائیں گے اور اس روحانی اور برکت محفل میں شرکت کرتے رہیں گے آئیے اللہ رب العزت کی لاریب کلام سے اس محفلِ پاک کا آغاز کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے نہیں ایسے نہیں جن کی محفل ہے وہ تو فوج میں سستی ہونا تو نعرہ حیدری لگایا جائے تو فوج بھی ایکٹیو ہو جاتی ہے اور آپ نے سبحان اللہ بڑی ماتھی سی بولی ہے باوازِ بلند سبحان اللہ باوازِ بلند سبحان اللہ علی قرآن کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ آئیے اسی لاریب کلام سے اس محفلِ پاک کا آغاز کرتے ہیں حضور سید العارفین شہنشاہ فضل رحمت اللہ تعالیٰ علی کے گمبد نگینہ کے سائط علی جامعہ غوثیہ فضلیہ کے فاضل حافظ القاری جنابِ حافظ علی وقار قادری صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ آئیں اور آکے آیاتِ بیانات کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو منور کریں ایک نعرہ بلند کر دیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری فیدانِ سید العارفین شہنشاہ فضل جنابِ حافظ